آٹھ، شیانتہ، ویسکوسٹی، شیان بل، ویسکس فوس کسی درافیا گیس کی دو کرماغت پرتوں کے بیچ ان کی آپ ایکشت گتی کا بیرودھ کرنے والے گھرشن بل کو شیان بل کہتی ہیں شیانتہ، ویسکوسٹی ترل کا بے گن جس کے کارن ترل کی ویبھن پرتوں کے مدھے آپ ایکشت گتی کا بیرودھ ہوتا ہے شیانتہ کہلاتا ہے شیانتہ کے اول درافیا تتھا گیسوں کا گن ہے درافیا میں شیانتہ انووں کے مدھے لگنے والے سسنجک بلوں کے کارن ہوتی ہے گیسوں میں شیانتہ اس کی ایک پرت سے دوسری پرت میں انووں کے اس تھانن ترن کے کارن ہوتی ہے گیسوں میں شیانتہ درافیا کے تلنا میں بہت کم ہوتی ہے، ٹھوسوں میں شیانتہ نہیں ہوتی ہے ایک آدھرش ترل کی شیانتہ شنے ہوتی ہے تاب بڑھنے پر درافیا کی شیانتہ گھٹ جاتی ہے پرنتو گیسوں کی بڑھ جاتی ہے کسی طرح کی شانتہ کو شانتہ گناہ کو افیشنٹ آف ویسکوسیٹی دوارہ ماپا جاتا ہے اس کا ایسا ہی ماترک ڈیکاپوائز یا پوزیولی پی آئی یا پاسکل سیکنڈ پی اے ایس ہے اسے پراہ اینٹہ دوارہ سوچت کیا جاتا ہے سیمانت ویگ جب کوئی بستو کسی شیان درابے میں گرتی ہے تو پرارہ میں اس کا ویگ بڑھتا جاتا ہے کنٹو کچھ سمیے کے پرشات میں نیت ویگ سے گرنے لگتی ہے اس نیت ویگ کو ہی بستو کا سیمانت ویگ کہتے ہیں اس آوستہ میں بستو کا بھار شیان بل اور اتپلاون بل کے یوگ برابر ہوتے ہیں ارثات بستو پر کارے کرنے والی سب ہی بلوں کا یوگ شنے ہوتا ہے سیمانت ویگ بستو کی ترجہ کے ورگ کے انکرمانو پاتی ہوتا ہے ارثات بڑی بستو ادھک ویگ سے اور چھوٹی بستو کم ویگ سے گرتی ہے دھارہ ریکھے پرواہ سٹیم لائن فلو درو کا ایسا پرواہ جس میں درو کا پرتیک کن اسی بندو سے گزرتا ہے جس سے پہلے والا کن گزرا تھا دھارہ ریکھے پرواہ کہلاتا ہے اس میں کسی نیت بندو پر پرواہ کی چال ویگ اس کی دشاں نشت بنی رہتی ہے کارانتیک ویگ کریٹیکل ویلوسیٹی دھارہ ریکھے پرواہ کے مہتم ویگ کو کارانتیک ویگ کہتے ہیں ارثہ دھارہ ریکھے پرواہ کی یا اوچھے سیما جس کے بعد درو کا پرواہ دھارہ ریکھے نہ ہو کر ویشوبد ہو جائے ویہ ویگ کرانتیک ویگ کہلاتا ہے یدی درو پرواہ کا ویگ کرانتیک ویگ سے کم ہوتا ہے تو اس کا پرواہ اس کی شانتہ پر نرپر کرتا ہے یدی درو پرواہ کا ویگ اس کے کرانتیک ویگ صدیق ہوتا ہے تو اس کا پرواہ مکھیتہ اس کے گھنطو پر نرپر کرتا ہے جیسے جو علاموخی سے نکلنے والا لاوہ بہت ادھیک گاڑا ہونے پر بھی تیجی سے بھیتا ہے کیونکہ اس کا گھنطوہ پیک شکریت کم ہوتا ہے اور گھنطوہ کی ہی اس کے ویگ کو نردھارت کرتا ہے برنولی کا پرمہ برنولی ستھیورم جب کوئی آداش درابہ کسی نلی میں دھارہ ریکھی ہے پرواہ میں بھیتا ہے تو اس کا مارگ کے پرتیک بندو پر اس کے ایک آنکھ آئیتن کی کل ارجہ داب ارجہ گتیج ارجہ ایوہم ستھیج ارجہ کا یوگ نیت ہوتا ہے اس پرمہ پر آدھارت وینٹوری میٹر سے نلی میں درابہ کے پرواہ کی درگ یاد کی جاتی ہے پیچ ٹو ایٹی فور نو پرتیس تھتہ پرتیس تھتہ پرتیس تھتہ پرتیس تھتہ پردھات کا بھیگون ہے جس کے کارن وستو اس پر لگائے گئے بہا بل سے اتپن کسی بھی پرکار کے پریورتن کا ویروت کرتی ہے تتھا جیسے ہی بل ہٹا لیا جاتا ہے وہ اپنی پورو پورو آوستہ میں واپس آ جاتی ہے پرتیس تھتہ کی سیما الاسٹک لیمیٹ ویروپک بل کے پرنام کی وہ ہے سیما جس سے کم بل لگانے پر پرتیس تھتہ کا گون بنا رہتا ہے تتھا جس سے آدھک بل لگانے پر پرتیس تھتہ کا گون سماپت ہو جاتا ہے پرتیس تھتہ کی سیما کہلاتی ہے ویکریتی اسٹرین کسی تار پر ویروپک بل لگانے پر اس کی پرارمبک لمبائی ایل میں پرتی ایل ہوتی ہے تو سمال ایل ڈیوائیڈڈ بائی ایل کو ویکریتی کہتے ہیں پرتی بل سٹریس پرتی ایک آنک چھتر فل پر لگائے گئے بل کو پرتی بل کہتے ہیں پرتیس تھتہ کا ینگ ماپک پرتی بل اور ویکریتی کے انوپات کو تار کے پردھارت کی پرتیاس تھتہ کا ینگ ماپانک کہتے ہیں حک کا نیم حکس لو پرتیاس تھتہ کی سیما میں کسی وستو میں اتپن ویکریتی اس پر لگائے گئے پرتی بل کے انوکرمانوپاتی ہوتی ہے ارثات پرتی بل آلفہ ویکریتی یا پرتی بل ڈیوائیڈ بائی ویکریتی ایکوالس ٹو ای ایک نیت آنک ایکوالس ٹو پرتیاس تھتہ کا گنانک پرتیاس تھتہ گنانک ای کا مان بھین بھین پردھارتوں کے لیے بھین بھین ہوتا ہے اس کا ایسا ہی ماترک نیوٹن میٹر اس کا پاور مائنس ٹو ہوتا ہے جسے پاسکل کہتے ہیں ینگ کا پرتیاس تھتہ گنانک y ایکوالس ٹو انو دھردھے پرتی بل ڈیوائیڈ بائی انو دھردھے ویکریتی یدی ویکریتی آیتن میں ہو تو اسے آیتن پرتیاس تھتہ گنانک k کہتے ہیں اپر اوپن ویکریتی شیئر کے لیے اسے دھردھتہ گنانک n کہتے ہیں دس سرل آورت گتی سیمپل ہارمانک موشن آورت گتی پریادک موشن ایک نشت پتھ پر گتی کرتی وستو جب ایک نشت سمیانترال کے پشات بار بار اپنی پورو گتی کو دھراتی ہے تو اس پرکار کی گتی کو آورت گتی کہتے ہیں دولن گتی اسیلیٹری موشن کسی پینڈ کی سامنے ستھیتی کے ادھر ادھر گتی کرنے کو دھولن اتھوا کامپنک گتی کہتے ہیں ایک ڈولن یا ایک کمپن دولن کرنے والے کن کا اپنی سامنے ستھی کے ایک اور جانا پھر سامنے ستھی میں آ کر دوسری اور جانا پناہ سامنے ستھی میں باپس لوچنا ایک دولن یا کمپن کہلاتا ہے آورت کال ٹائم پیریڈ ایک دولن پورا کرنے کے سمیے کو آورت کال کہتی ہیں آورتی فریکوینسی کمپن کرنے والی وستو ایک سیکنڈ میں جتنا کمپن کرتی ہے اسے اس کی آورتی کہتی ہیں اس کا ایسا ہی ماترک ہیزرڈز ہوتا ہے یدی آورتی این تتھا آورت کال ٹ ہو تو این ایکوالس ٹو ون بائی ٹ ہوتا ہے سرل آورت گتی سیمپل ہارمانک موشن یدی کوئی وستو ایک سرل ریکھا پر مدھیمان ستھی تھی مین پوزیشن کے ادھر ادھر اس پرکار کی گتی کرے کہ وستو کا تورن مدھیمان ستھی تھی سے وستو کے وستاپن کے انکرمانو پاتی ہو تتھا تورن کی دشا مدھیمان ستھی تھی کی اور ہو تو اس کی گتی سرل آورت گتی کہلاتی ہے پیج ٹو ایٹی فائیف سرل آورت گتی کی وشیشتہ ہیں سرل آورت گتی کرنے والا کان جب اپنی مدھیمان ستھی تھی سے گزرتا ہے تو فرسٹ اس پر کوئی بلکارے نہیں کرتا ہے سیکنڈ اس کا تورن شنے ہوتا ہے تھرڈ ویگ ادھکتم ہوتا ہے فورت گتیج ارجہ ادھکتم ہوتی ہے فیفت اس تھیتج ارجہ شنے ہوتی ہے سرل آورت گتی کرنے والا کان جب اپنی گتی کی آنت بندووں سے گزرتا ہے تو فرسٹ اس کا تورن ادھکتم ہوتا ہے سیکنڈ اس پر کارے کرنے والا پرتیائے نیان بل ادھکتم ہوتا ہے تھرڈ گتیج ارجہ شنے ہوتی ہے فورت اس تھیتج ارجہ ادھکتم ہوتی ہے فیفت ویگ شنے ہوتا ہے سرل لو لک سیمپل پینڈولم یدی ایک بھارہین وے لمبائی میں نہ بڑھنے والی ڈوری کے نچلے سیرے سے پردارت کے کسی گول پرنتو بھاری کن کو لٹکا کر ڈوری کو کسی دھرڑ آدھا سے لٹکا دے تو اس سمایوجن کو سرل لو لک کہتے ہیں یدی لو لک باگ کو سامنے ستھیتی سے تھوڑا وستاپت کر کے چھوڑ دیں تو اس کی گتی سرل آورت گتی ہوتی ہے یدی ڈوری کی پرابابی لمبائی ل ایوام گروتوی ایت ورن جی ہو تو سرل لو لک کا آورت کال تی ایکوالس ٹو پائ انڈر روٹ ایل ڈیوائیڈڈ بائی جی ہوتا ہے اس میں نمنا نسکرش نکلتے ہیں فیرسٹ ٹی الفا انڈر روٹ ایل آرثات لمبائی بڑھنے پر ٹی بڑھ جائے گا یدی کارن ہے کہ یدی کوئی لڑکی جھولا جھولتے جھولتے کھڑی ہو جائے جائے گی جس سے جھولے کا آورت کال گھٹ جائے گا آرثات جھولا جلدی جلدی ڈولن کرے گا سیکنڈ آورت کال لو لک کے درہویمان پر نرپر نہیں کرتا ہے جھولنے والی لڑکی کی بھگل میں کوئی دوسری لڑکی آ کر بیٹھ جائے تو آورت کال کو پر کوئی پراباب نہیں پڑے گا تھرڈ ٹی الفا انڈر روٹ ون سوری ایل بائی جی یعنی کسی لو لک گھڑی کو پرتوی تل سے اوپر یا نیچے لے جایا جائے تو گھڑی کا آورت کالتی بڑھ جاتا ہے آرثات گھڑی سوست ہو جاتی ہے کیونکہ پرتوی تل سے اوپر یا نیچے جانے پر جی کا مان کم ہوتا ہے فورت یدی لو لک گھڑی کو اوپگرہ پر لے جائے تو وہاں بھار ہنٹہ کے کارن جی ایکوالس ٹو زیرو آتہ گھڑی کا آورت کالتی آنند ہو جائے گا آتہ اوپگرہ میں لو لک گھڑی کام نہیں کرے گی گرمیوں میں لو لک کی لمبائی ایل بڑھ جائے گی تو اس کا آورت کال تی بھی بڑھ جائے گا آتہ گھڑی سوست ہو جائے گی سردیوں میں ایل کم ہو جانے پر تی بھی کم ہو جائے گا لو لک گھڑی تیج چلنے لگے گی چندرما پر لو لک گھڑی کو لے جانے پر اس کا آورت کال بڑھ جائے گا کیونکہ چندرما پر جی کا مان پرتوی کے جی کے مان کا ون بائی سکس گنا ہے گیارہ ترنگ ویو ترنگوں کو مکھیتہ دو بھاگوں میں باٹا جا سکتا ہے فرسٹ یانترک ترنگ میکنیکل ویو سیکنڈ آیا انترک ترنگ نون میکنیکل ویو یانترک ترنگ وی ترنگی جو کسی پردار تھے کہ مادیام ٹھوس درافی اتوا گیس میں سنچریت ہوتی ہیں یانترک ترنگیں کہلاتی ہیں یانترک ترنگوں کو مکھیتہ دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے ترنگ لانگیٹیوڈینل ویو سیکنڈ آنوپرست ترنگ ٹرانس ورس ویو پیج ٹویٹیسکس آنو دھردھے ترنگ جب ترنگ گتی کی دشا مادھیم کے کڑوں کے کمپن کرنے کی دشا کے آنو دشیا سمال آنطر ہوتی ہے تو ایسی ترنگ کو آنو دھردھے ترنگ کہتی ہیں دھوانی آنو دھردھے ترنگ کا ادھارن ہے آنو پرست ترنگ جب ترنگ گتی کی دشا مادھیم کے کڑوں کے کمپن کرنے کی دشا کے لنبوات ہوتی ہے تو اس پرکار کی ترنگوں کو آنو پرست ترنگ کہتے ہیں آیانترک ترنگ یا ویدوت چمبکیے ترنگ الیکٹرومیگنیٹک ویو ویسی ترنگیں جس کے سنچرن کے لیے کسی مادھیم کی آویشکتہ نہیں ہوتی ہے آرثہ ترنگیں نروات میں بھی سنچریت ہو سکتی ہیں انہیں ویدوت چمبکیے یا آیانترک ترنگیں کہتے ہیں سب ہی ویدوت چمبکیے ترنگیں فورٹون کی بنی ہوتی ہیں ویدوت چمبکیے ترنگوں کا ترنگ دھارے پریسر 10 to the power minus 14 میٹر سے لے کا 10 to the power 4 میٹر تک ہوتا ہے ویدوت چمبکیے ترنگوں کے گن فرسٹ یہ ہے اداسین ہوتی ہیں سیکنڈ یہ ہے انوپرست ہوتی ہیں تھرڑ یہ پرکاش کے ویگ سے گمن کرتی ہیں فورت اس کے پاس ارجائیون سمویگ ہوتی ہیں اس کے افدھارنا میکس ویل کے دوارہ پرتیپادیت کیا گیا ہے پرمک ویدوت چمبکیے ترنگیں ویدوت چمبکیے ترنگیں ایک گاما کرنے خوچ کرتا بیکورل ترنگ دھارے پریسر 10 to the power minus 14 میٹر سے 10 to the power minus 10 میٹر آفریتی پریسر حیزر 10 to the power 20 سے 10 to the power 18 تک اپیوگ اس کی ویدھم شمتہ اتیدھیک ہوتی ہے اس کا اپیوگ نابکیہ ابھی کریہ تتھا کرتیم ریڈیو دھرمیتہ میں کی جاتی ہے دو ایکس کرنے خوچ کرتا رانجن ترنگ دھارے پریسر 10 to the power minus 10 میٹر سے 10 to the power minus 8 میٹر تک آفریتی پریسر حیزر 10 to the power 18 سے 10 to the power 16 تک اپیوگ 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 سوری اوڈیوگک چھیتروں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تین پہلا بینگنی کرنے خوچ کرتا ریٹ ترنگ دھارے پریسر 10 to the power minus 8 میٹر سے 10 to the power minus 7 میٹر تک آفریتی پریسر حیزر 10 to the power 16 سے 10 to the power 14 تک اپیوگ سکھائی کرنے پرکاش ویدیوط پربھاو کو اتپن کرنے بیکٹیریہ کو نشٹ کرنے میں کیا جاتا ہے چاد درشے ویکیرن خوچ کرتا نیوٹن ترنگ دھارے پریسر 3.9 10 to the power minus 7 میٹر سے 7.8 10 to the power 7 میٹر تک آفریتی پریسر حیزر 10 to the power 14 سے 10 to the power 12 تک اپیوگ اس سے ہمیں وستویں دکھلائی پڑتی ہیں پانچ ابرکت ویکیرن خوچ کرتا ہر شیل ترنگ دھارے پریسر 7.8 میٹر 10 to the power sorry 7.8 10 to the power minus 7 سے 10 to the power minus 3 میٹر تک آفریتی پریسر حیزر 10 to the power 12 سے 10 to the power 10 تک اپیوگ یہ کرنے اوشمیہ ویکرن ہے یہ جس وستو پر پڑتی ہیں اس کا تاب بڑھ جاتا ہے اس کا اپیوگ کوہرے میں فوٹو گرافی کرنے یا روگیوں کی سیکائی کرنے میں کیا جاتا ہے 6. لگھو ریڈیو ترنگے یا ہٹزین ترنگے خوش کرتا ہینرک ہرڈز ترنگ دھارے پریسر 10 to the power minus 3 میٹر سے 1 میٹر تک آفریتی پریسر ہزرز 10 to the power 10 سے 10 to the power 8 تک اپیوگ ریڈیو ٹیلیویزن ایوام ٹیلیفون میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے 7. دیرگ ریڈیو ترنگے خوش کرتا مارکونی ترنگ دھارے پریسر 1 میٹر سے 10 to the power 4 میٹر تک آفریتی پریسر ہزرز 10 to the power 6 سے 10 to the power 4 تک اپیوگ ریڈیو ایوام ٹیلیویزن میں اپیوگ ہوتا ہے نوٹ 10 to the power 3 میٹر سے 10 to the power 2 میٹر کی ترنگے شکش میں ترنگے کہلاتی ہیں پیج 287 ترنگ گتی ویو موشن کسی کارک دوارہ اتپن ویش شوب کے آگے بڑھنی کی پرکریا کو ترنگ گتی کہتی کمپن کی کلا فیس آف آیبریشن آورت گتی میں کمپن کرتے ہوئے کسی کان کی کسی شن پار ستیتی تثہ گتی کی دشا کو جس راشی دوارہ نیروپیت کیا جاتا ہے اسے اس شن پر کمپن کی کلا کہتی ہیں نمت ترنگ وید چمب کیے نہیں ہیں 1st دولن کرنے والی وزتو اپنی سامی ستیتی کی کسی بھی اور جتنی ادھیک ساتھ دوری تک جاتی ہے اس دوری کو دولن کا آیام کہتی ہیں ترنگ دھدھرے ویو لیند ترنگ گتی میں سمان کلا میں کمپن کرنے والے دو کرماغ گت کنوں کے بیچ دوری کو ترنگ دھدھرے کہتی ہیں اسے گریک اکشر لیمڈا سے ویقت کیا جاتا ہے انوپرست ترنگ میں دو پاس پاس کے شرنگ اتھو گرطوں کے بیچ کی دوری تتھا انو دھدھرے ترنگ میں کرماغ گرط دو سمپی ڈنو یا ویر لنو کے بیچ کی دوری ترنگ دھدھرے کہلاتی ہے سبھی پرکار کی ترنگ میں ترنگ کی چال ترنگ دھدھرے ایوام آوریتی کے بیچ نیم سمبند ہوتا ہے ترنگ چال ایقوال 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 یا وی ایقوال 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 لیمڈا بارہ دھوانی ترنگ ساون ویوز دھوانی ترنگ اندھاری یانترک ترنگ ہوتی ہیں جن یانترک ترنگ کی آف ریتی 20 ہزرڈ سے 20 ہزرڈ کے بیچ ہوتی ہے ان کے انبھوٹی ہمیں اپنے کانوں کے دورا ہوتی ہے اور انہیں ہم دھوانی کے نام سے پکار تے ہیں دھوانی ترنگ کا آف ریتی پریش ایک آو شراب ترنگ انفر سونک ویوز 20 ہزرڈ سے نیچے کے آف ریتی والی دھوانی ترنگ کو آو شراب ترنگ کہتی ہیں اسے ہمارا کان سن نہیں سکتا ہے اسے پرکار کی ترنگ کو بہت بڑے آکار کے شروطوں سے اتپن کیا جا سکتا ہے دو شراب سکتا ہے تین پراشراب ترنگ ultrasonic waves 20,000 ہزرڈ سے اوپر کی ترنگ کو پراشراب ترنگ کہا جاتا ہے منشی کے کان اسے نہیں سکتا ہے پرانتو کچھ جانوہ جیسی کتہ بلی چم گادر آدھی سے سکتے ہیں ان ترنگ کو گالٹین کی سیٹی کے دوارہ تتھ ہونے کے کارن اس میں بہت ادھی کرجا ہوتی ہے ساتھ ہی ان کا ترنگ دھائرے چھوٹی ہونے کے کارن انہیں ایک پتلے کرن پنچ کے روپ میں بہت دور تک بھیجا جا سکتا ہے پراشراب ترنگ کے اوپیوگ سنکیت بھیجنے میں سیکنڈ سمدر کی گہرائی کا پتہ لگانے میں تھڑ کیمتی کپڑوں وائیو یان تثہ گھڑیوں کے پرجوں کو صاف کرنے میں فورث کل کار کھانوں کی چمنیوں سے کالی کھٹانے میں فیفت دودھ کے اندر کی ہانی کارک جیوان کو نشت کرنے میں سکھت گٹھی یا روک کی اوپ چار ایوام مستق گھنت پر نربھر کرتی ہے دھوانی کی چار سب سے ادھیک ٹھوس میں اس کے بعد راپے میں اور اس کے بعد گیس میں ہوتی ہے وائیو میں دھوانی کی چار 332 میٹر پر سیکنڈ جل میں دھوانی کی چار 1483 میٹر پر سیکنڈ اور لوہے میں دھوانی کی چار 5130 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے پیج 288 جب دھوانی ایک مادھی سے دوسرے مادھی میں جاتی ہے تو دھوانی کی چار ایو ترنگ دھارے بدل جاتی ہے جب کہ آوریتی نہیں بدلتی ہے کسی مادھی میں دھوانی کی چار آوریتی پر نربھر نہیں کرتی ہے دھوانی کی چار پر داب کا چار بڑھ جاتی ہے دھوانی کی چار سنے دشم 61 میٹر پر سیکنڈ بڑھ جاتی ہے دھوانی کی چار پر آدھر تا پر نمی یوگ تو وائیو کا گھر شوش وائیو کے گھر تو سے کم ہوتا ہے اتح شوش وائیو کی پی کش نمی یوگ وائیو میں دھوانی کی چال دھوانی کے لکشن characteristics of sound دھوانی کے مکھتا تین لکشن ہوتے ہیں تیر 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 دھوانی کا بہی لکشن ہے جس کے کارن دھوانی دھیمی یا تیج سنائی پڑتی ہے مادی کے کسی بندو پر دھوانی کی تیر بندو پر ایک آنک چھت رفل سے پرتی سیک تل کے لمب وط گزرنے والی ارجا کے برابر ہوتی ہے دھوانی کے تیر تیر وط کرنے کا ماترک بیل ہے دھوانی کے نرپی شے تیر وط میٹر to the power minus two میں وط کیا جاتا ہے بیل ایک بڑا ماترک آتا ویوار میں اس سے چھوٹا ماترک ڈی سی بل ڈی بی پری اکتو ہوتا ہے جو بیل کا دس و بھاگ ہے دھوانی کے تیر دھوانی ترنگ دور ستھتے کسی دھوڑ تاور یا پہاڑ سے چکرا کر پرا ورطی تو ہوتی ہے تو اس پرا ورطی دھوانی کو پرتی دھوانی کہتے ہیں پرتی دھوانی سنننے کے لیے شروطہ ایوام پرا ورطک ستا کے بیچ نیونتم سترہ میٹر دوری ہونی چاہیے ون بائی ٹین سیکنڈ تک رہتا ہے دھوانی کیا پرورتن کے کارن دھوانی دن کیا پیش رات میں ادھک دوری تک سنائی پرتی ہے انوناد ریسون جب کسی وستو کے کمپنوں کی سو بھاوی کافر کسی چالک بلکہ کمپنوں کی برابر ہوتی ہے تو وستو بہت ادھک آیام سے کمپن کرنے لگتی ہے اس گھٹنا کو روناد کہتے ہیں پیچ ٹو ایٹی نائن دھوانی کا ویکتی کرن جب سمان آف ریتی آیام کی دو دھوانی ترنگ ایک ساتھ کسی بندو پر پہنچ تی تو اس بندو پر دھوانی ارجا کو پنہ سم پوشی کنسٹرکٹیو ویکتی کرن کہتے ہیں یادی دونوں ترنگ ارجا وپریت کلا میں پہنچ تی وہاں پہ تی روطہ نیون تم ہوتی ہے دھوانی کا ویورتن دفریکشن آف سانڈ دھوانی کا ترنگ دھائرے ایک میٹر کی کوٹی کا ہوتا ہے آتھا جب اسی کوٹی کا کوئی اورود دھوانی کے مارک میں آتا ہے تو دھوانی اورود کے کنارے سے مڑھ کر آگے بڑھ جاتی ہے اسے گھٹنا کو دھوانی کا ویورتن کہتے ہیں ڈالر sorry ڈاپلر پر پر ڈاپلر ایفیکٹ جب کسی دھوانی شروت ایم شروتہ کے بیچ ایک شک گتی ہوتی ہے تو شروتہ کو دھوانی کی آف ریتی اس کی واسطیو سے الگ سنائی پڑتی ہے اسے ہی ڈاپلر پر کہتے ہیں میک سنخیہ تیمپریچر ڈیفرنس کے کارن اس تھانن تریت ہوتی ہے کسی واسطو میں نیت اوشما اس واسطو کے درہویمان پر نربھر کرتی ہے یدی کارے و اوشما کیوں میں بدلتا ہے تو و ڈیوائیڈ پائی کیوں ایک واسطو جی یا و ایک جی جی جہاں جی ایک نیت آنک ہے جسے اوشما کا یانترک دلیانک میکینکل ایکویویلنٹ آف ہیٹ کہتے ہیں جی کا مان 4.186 جول پر کیلوری ہوتا ہے اس کا تات پر یہ ہوا کی یدی 4.186 جول کا یانترک کارے کیا جائے تو تپن اوشما کی ماترہ ون کیلوری ہوگی اوشما کے ماترک یونٹس آف ہیٹ اوشما کا ایسا ہی ماترک جول ہے اس کے لئے نم ماترک کا پریوک بھی کیا جاتا ہے 1. کالوری 1. گرام جل کا تاپ 1. ڈگری سیلسیس بڑھانے کے لئے آوشک اوشما کی ماترہ کو کالوری کہتے ہیں 2. انتراشتری کالوری 1. گرام شد جل کا تاپ 14.5 ڈگری سیلسیس سے 15.5 ڈگری سیلسیس تک بڑھانے کے لئے آوشک کے لئے آوشک اوشما کی ماترہ کو 1. B. Th U کہتے ہیں 1. B. Th U equals to 252 calorie 1 calorie equals to 4.186 J 1 Kilo calorie equals to 4186 J equals to 1000 calorie Page 290 تاپ temperature تاپ ہے بھوتی کارک ہے جو ایک وسطو سے دوسری وسطو میں اوشمی اور جا کے پروہ کی دیش نشیت کرتا ہے ارثہ جس کارن سے ارجہ ستھان انترن ہوتی ہے اسے تاپ کہتے ہیں تاپ مابن measurement of temperature تاپ مابی thermometer تاپ مابنے کے لئے جو اپکرن پروگ میں لائے جاتا ہے اسے تاپ مابی کہتے ہیں تاپ مابنے کے پیمانے scales of temperature amazement نمد پرکار کے تاپ پیمانے پرچھلی تھے ایک Celsius پیمانہ اس پیمانے کا آوشکار سویجن کے ویگیانک Celsius نے کیا تھا اس پیمانے میں ہیمانگ کو 0 degree Celsius و بھاب بندو کو 100 degree Celsius انکت کیا جاتا ہے تتھا ان کے بیچ کی دوری کو 100 برابر بھاگو میں باٹ دیتے ہیں پرچھلی بھاگ کو 1 degree Celsius کہتے ہیں 2 Fahrenheit پیمانہ اس کا آوشکار جرمن ویگیانک Fahrenheit نے کیا اس کا ہیمانگ 32 degree Fahrenheit ایوام بھاب بندو 212 degree Fahrenheit ہے ان کے بیچ کی دوری کو 180 برابر بھاگو میں باٹ دیا جاتا ہے 3 رومر چار Kelvin پیمانہ اس میں ہیمانگ کو 273 K ایوام بھاگ بندو کو 373 K ہے ان دوروں بندو کے بیچ کی دوری کو سمان 100 بھاگو میں بھاجت کر دیا جاتا ہے چار پیمانوں میں سمبند C minus 0 divided by 100 equals to F minus 32 divided by 180 equals to R minus 0 divided by 80 equals to K minus 273 divided by 100 پرم شنے absolute 0 صدحان تروپ سے ادھکتم تاپ کی کوئی سیما نہیں ہے پرم تنم تاپ کی سیما ہے کسی بھی وستو کا تاپ minus 273 point one five degree Celsius سے کم نہیں ہو سکتا ہے اسے پرم شنے تاپ کہتے ہیں Kelvin پیمانے پر 0 K لکھتے ہیں آرثہ 0 K equals to minus 273 point 15 degree Celsius ایوام 273 point 16 K equals to 0 degree Celsius پہلے Celsius پیمانے کو centigrade پیمانہ کہا جاتا تھا Kelvin میں ویقت تاپ میں ڈگری نہیں لکھا جاتا ہے 12 minus 39 degree Celsius پر جم تاہ آتھا اس میں نمت آپ گیاد کرنے کے لئے الکوہول تاپ ماپی کا پیوک کیا جاتا ہے الکوہول minus 150 degree Celsius پر جم تاہ درابے تاپ ماپی پارہ تاپ ماپی لگ بھگ minus 30 degree Celsius سے 350 degree Celsius تک کے تاپ ماپ نکلے پیوک ہوتا ہے گیس تاپ ماپی اس پرکار کے تاپ ماپیوں میں ستھر آیتن ہائیڈروزن گیس تاپ ماپی سے 500 degree Celsius تک تاپ کو ماپا جا سکتا ہے ہائیڈروزن کی جگہ نائٹروزن گیس لینے پر 1500 degree Celsius تک تاپ کا ماپن کیا جا سکتا ہے پلیٹیم پرتی رو دھ تاپ ماپی اس دوارہ minus 200 degree Celsius سے 1200 degree Celsius تک تاپ کو ماپا جاتا ہے تاپ یوگ میں تاپ ماپی اس کا اپیوگ minus 200 degree Celsius سے 1600 degree Celsius تک تاپ کے ماپن کے لئے کیا جاتا ہے پرن وکرن اُت تاپ ماپی ٹوٹل ریڈییشن پائرومیٹر اس تاپ ماپی سے دورستیت وستو کے تاپ کو ماپا جاتا ہے جیسے سورے کا تاپ اس کے دورہ پرائے 100 degree Celsius سے اونچے تاپ ہی ماپے جاتے ہیں اس سے نیچے کا تاپ نہیں کیونکہ اس سے کم تاپ کی وستی اُشمی وکرن اُت سرجت نہیں کرتی ہے یہ تاپ ماپی سٹیفن کے نیم پر آدھاری تھے جس کے انسار اُچھ تاپ پر کسی وستو سے اُت سرجت وکرن کی ماترہ اس کے پرام تاپ کے جاتورت گھات کے انکرم انو پاتی ہوتی ہے پیج 291 ویششت اوشما سپیسیفک ہیٹ کسی پردھات کی ویششت اوشما اوشما کی ماترہ جو اس پردھات کے اکانگ ترا امان میں اکانگ تاپ اورے تھی ات پن کرتی ہے اسے پرائے سی دوارہ ویشت کیا جاتا ہے ویششت اوشما کا ایسا ایم ماترک جول کلوگرام پاور مائنس ون کیلوین پاور مائنس ون جے کے جی پاور مائنس ون کے مائنس ون ہوتا ہے ایک گرام جل کا تاپ ون ڈگری سیلسیس بڑھانے کے لئے کیلوی اوشما کی آوشکتہ ہوتی ہے اتا جل کی ویششت اوشما دھاریتا ایک کیلوی پر گرام ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جل کی ویششت اوشما دھاریتا نے پردھارتوں کی تلہ میں سب صدیق ہے اوش میں پرسار تھرمل ایکسپینشن کسی وستو کو گرم کرنے پر اس کی لمبائی چھتر فل ایوام آیتن میں وردھی ہوتی ہے لمبائی میں وردھی کی ماں پر ایک پرسار گنانک الفا چھتر فل میں وردھی کی ماں پر چھتر پرسار گنانک جل کا عصہ مان پرسار پرائے سب درو گرم کی جانے پر آیتن میں بڑھتے ہیں پرانتو جل 0 ڈگری سیلسیس سے 4 ڈگری سیلسیس تک گرم کرنے پر آیتن میں گھر تا ہے تا 4 ڈگری سیلسیس کے بعد گرم کرنے پر آیتن میں بڑھنا شروع کردیتا ہے اس کا عرض یہ ہے کہ 4 ڈگری سیلسیس پر جل کا گھر تا ہوتا ہے اشما کا سن رچن اشما کا ایک اس دوسرے سن جانے کو اشما سن چرن کہتے ہیں اس کی تین ویدھی ہیں فرس چالن سیکن سم وہن اور ثر وی کرن چالن کنڈ چالن سم وہن کن ویکشن اس ویدھی میں اشما کا سن چرن پردھارت کے کنوں کے ستھان ترن کے دوارہ ہوتا ہے اس پرکار پردھارت کے کنوں کے ستھان ترن سے دھارائے بہتی ہیں جنہیں سم وہن دھارائے کہتے ہیں گیسو ایو دراغو میں اشما کا سن چرن سم وہن دوارہ ہی ہوتا ہے ویدھی سم وہن ویدھی کے دوارہ ہی گرم ہوتا ہے اس ویدھی میں اشما گرم وستو سے چھنڈ وستو کی اور بینا کسی مادھیم کی ساہتہ بینا مادھیم کو گرم کی پرکاش کی چال سے سدھی ریکھا میں سن چرد ہوتی ہے سم سم وستو دوارہ کسی وستو کے تھنڈے ہونے کی در وستو تتھا اس کے چاروں اور کے مادھیم کے تاپ آنطر کی انکرم آنو پاتی ہوتی ہے آتہ وستو جیسے جیسے تھنڈی ہوتی جائے گی اس کے تھنڈے ہونے کی در کم ہوتی جائے گی کرچوف کا نیم کرچوف وستو اندھیرے میں آدھ چم کے پیج 292 سٹیفن کا نیم سٹیفن سلو کسی وستو کی اُس کے پرم تاپ ٹی کے چوتے گھات کے انکرم آنو پاتی ہوتی ہے آوستہ پریورتن تتھا گوب توش ما چینج سٹیٹ ان لیٹن ہیٹ نشیت تاپ پردھارت کا ایک آوستہ سے دوسری آوستہ میں پریورت ہونا آوستہ پریورتن کہلاتا ہے آوستہ پریورتن میں پردھارت کا تاپ نہیں بدلتا ہے تریک بندو جس پر تینوں آوستہ تھوس ترل ایوام گیس تینوں کے ساتھ پائی جاتی ہے گلنانک نشیت تاپ تھوس کا درو میں بدلنا گلنک کہلاتا تتھا اس نشیت تاپ کو تھوس کا گلنانک کہتے ہیں ہیمانک نشیت تاپ درو کا تھوس میں بدلنا ہیمی کرن کہلاتا ہے تتھا اس نشیت تاپ کو درو کا ہیمانک کہتے ہیں پرائی گلنانک ایوام ہیمانک برابر ہوتی ہیں جو پردارت تھوس سے درو میں بدلنے پر کتھنانک بڑھتا ہے اشد ملانے سے درو کا کتھنانک بڑھتا ہے گلن کی گلن کی گلن کی گلن کی گلن کی گلن کی گلن تشمہ کا مان 80 کلوری پرتی گرام ہے واشپن کی گپ تشمہ لیٹن ہیٹ آف ویپ نیت تاپ پر درو کے اکانک درو میں بدلنے کے لیے آوشپن کی ماترہ کو درو کی واشپن کی گپ تشمہ کہتے ہیں جل کے لیے واشپن کے گپ تشمہ کا مان 540 کیلوری پرتی گرام ہیں یدی پردھارت کی گپ تشمہ L ہے تو پردھارت کے M در امان کی آوستہ پریورتن کیلئے آوشک اوشما Q اکو اکو ام اکو گپ تشمہ کا ایسا ماترک جول پرتی کلو گرام ہے اُبالتے جل کیا پیکش بھاپ سے جل پردھ کشت ہوتا ہے کیونکہ جل کیا پیکش بھاپ کی گپ تشمہ آدھک ہوتی ہے 0 degree Celsius پر پیگلتی برف میں کچھ نمک شورا ملانے سے برف کا گلن آنکھ 0 degree Celsius سے گھٹ کر – دھرے درو کا اپنے واش میں بدل نا واش پیج 293 پرشی تک ریفری جیرےٹر پرشی تک میں واش پیگلتی دوارہ تھنڈک کولنگ اُتپن کی جاتی ہے تامی کی ایک واش پیگلی میں درو فری آن بھرا رہتا ہے جو واش پیگلتی ہو کا تھنڈک اُتپن جلواش کی ماترہ کے انوپاد کو اپیگشت آدھرطہ کہتے ہیں اس انوپاد کو ہنڈرڈ سے گنا کرتے ہیں کیونکہ اپیگشت آدھرطہ کو پرتیشت میں ویکت کیا جاتا ہے اپیگشت آدھرطہ ماتنے کے لیے ہائیگرو میچر نامک ینتر کا استعمال کرتے ہیں تا بڑھنے پر اپیگشت آدھرطہ ریلیٹ ہمیڈیٹ بڑھ جاتی ہے سامانت منش کے سواست ام انوک جلوائیو کے لیے نم پرستیت ہونی چاہیے فرسٹ تا 23 ڈگری سیلسیس سے 25 ڈگری سیلسیس سیکن اپیگشت آدھرطہ 60 پرسن سے 65 پرسن کے بیچ تھرڈ وائیو کی گتی 0.75 میٹر پر تی منٹ سے 2.5 میٹر تک اشمہ گتی کی تھرمو ڈائینامک اشمہ گتی کی کا پرثم نیم اشمہ گتی کی کا پرثم نیم مکھیتہ ارجہ سندکشن کو پردرشت کرتا ہے اس نیم کے انوصر کسی نکائے کو دی جانے والی اشمہ دو پرکار کے کاریوں میں ویہ ہوتی ہے فرسٹ نکائے کی آنتری کورجا میں بریدھی کرنے میں جس سے نکائے کا تاب بڑھتا ہے سیکنڈ بہا کارے کرنے میں سمت پرکرم آئیسو تھرمل پروسس جب کسی نکائے میں کوئی پریورتن اس پرکار ہو کی نکائے کا تاب پوری کریا میں ستھر رہے تو اس پریورتن کو سمت پریورتن کہتے ہیں ردھوش میں پرکرم اجائیبیٹک پروسس یادی کسی نکائے میں کوئی پریورتن اس پرکار ہو کی پوری پرکریا کے دوران نکائے نہ تو باہری مادھی کو اشما دیں اور نہ اس سے کوئی اشما لے تو اشما گتی کی کا دوسرا نیم اشما گتی کی کا پرثم نیم اشما کے پروہیت ہونے کی دشا نہیں بتاتا اشما گتی کی کا دو تی نیم اشما کے پروہیت ہونے کی دشا کو ویکت کرتا ہے اس نیم کو دو کثنوں کے روپ میں ویکت کیا جاتا ہے جو نیم ہو سکتی چودہ پرکاش لائٹ پرکاش ایک پرکار کی ارجہ جو ویدو چنب کی ترنگ کے روپ میں سنچار ہوتی ہے اس کا جیان ہمیں آنکھو دو را پرابط ہوتا ہے اس کا ترنگ دھائرے 3900A سے 7800A کے بیچ ہوتا ہے پرکاش کا ویدو چنب کی ترنگ سکھدھان پرکاش کے کی گنوں کی